السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد معزز سامعین و سامعات ہو سکتا ہے کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ہی ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھا جاتا ہے تو اسلام میں ہر چیز کے متعلق اس کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں اسی طرح قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے استفادہ کرنے کے لئے خود قرآن مجید میں اس کی تلاوت اور اس کی آیات سے مستفید ہونے کے کچھ آداب و شرائط بیان کیے گئے ہیں مثلا قرآن کریم کو طہارت کی حالت میں چھوئے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے لا يمسوه الا المطہرون کہ اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں سورہ واقعہ آیت نمبر اناسی اور یہ بھی عدب میں شامل ہے کہ ہم قرآن کریم ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں جیسا کہ سورہ مزمل آیت نمبر چار میں ارشادِ الٰہی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ یعنی قرآن کریم کو خوب تھار تھار کر پر ہو نیز انہی آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ تعوز تسمیہ سے پہلے پر ہیں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر انٹھانوے میں فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوز ضرور پر لیں فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا جز اس کا حصہ اور اس کی آیت ہے اس لیے حکمِ الٰہی کے مطابق قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اور اس کے متن میں داخل ہونے وہ تسمیہ سے پہلے عَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پرنا لازم آتا ہے پھر بسم اللہ پر ہے اور پھر جو سورہ پرنا چاہے وہ پر ہے اور یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ پناہ چاہنا صرف لفظ و بات تک ہی محدود نہ ہو بلکہ ہمارے روح و جان کی گہرائیوں میں اس طرح اثر انداز ہو جائے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت شیطان صفتوں سے دور رہے اور الہی صفتوں کے نزدیک ہو جائے تاکہ کلام حق کو سمجھنے کی راہ میں موجود ممانع اور اس کی فکر سے دور ہو جائیں اور حقیقی طور پر تلاوتِ قرآن سے محضوظ اور لطف اندوز ہو سکیں پوری تلاوت کے دوران یہ حالت ہمارے اندر جاری رہنی چاہیے اگرچہ کے زبان پر نہ ہو اخیر میں اللہ عزو جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین حمام آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ